بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے ایرانی فوج پاسداران انقلاب پر الزام آئد کیا گیا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہونے والے غیر قانونی مواد کو خریدنے میں ملوث ہے امریکہ کی جانب سے ایرانی پاسداران انقلاب پر مزید پابندیاں آئد کی گئی ہیں جس پر ایران کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے دوسری جانب اسرائیل کے اندر ایران کے خلاف جاری عرب اسرائیل کانفرنس کے دوران مجاہدین کی جانب سے یکے بعد دیگرے تین حملے کیے گئے ہیں جن میں چودہ اسرائیلی فوجیوں کی حلاقت کا دعویٰ کیا گیا ہے حقائق کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بھل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام امریکہ نے ایران کی سرکاری ملیشیا پاسداران انقلاب پر مزید پابندیاں آئید کر دی ہیں غیر ملکی خبر رسائیں ادارے کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب پر ایک ایسے وقت میں پابندیاں آئید کی گئی ہیں جب بائیڈن انتظامیہ اسے غیر ملکی دہشتگرد تنظیم کی فیرس سے نکالنے پر غور کر رہی ہے حکام کے مطابق پابندیاں پاسداران انقلاب سے وابستہ شہری محمد علی حسینی اور ان کی کمپنیوں کے نیٹ ورک پر آئید کی گئیں جن پر ایران کے آئی آر جی سی کے بلیسٹک میزائل پروگرام کے لیے درکار مواد کی خریداری میں ملوث ہونے کا الزام ہے انصداد دہشتگردی اور فینینشل انٹیلیجنس ایجنسی کے عودہ دار برائن نیلسن نے کہا ہے کہ یہ کاروائی ایران کو جدید بلیسٹک میزائلوں کے استعمال کو روکنے کے لیے کی گئی ہے خیال رہے کہ امریکہ اور ایران اس وقت ویانہ میں دو ہزار پندرہ کے جوری معایدے کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے بلواستہ بات چیت کر رہے ہیں ایسے میں ایران کی پاسداران انقلاب پر یہ الزام آئید کیا گیا ہے کہ وہ بلیسٹک میزائل پروگرام اور اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے درکار مواد کو غیر قانونی طور پر خریدنے میں ملوث ہے اور اس کا بنیادی مقصد اسرائیل اور امریکہ کے عداف کو نقصان پہنچانا ہے جیسا کہ ایران اس سے پہلے اربیل کے ہوائی اڈے پر حملہ کر کے امریکہ کو بھاری نقصان پہنچا چکا ہے جبکہ مساد کا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر چکا ہے ناظرین اکرام اسرائیل کے اندر چار عرب ممالک کے ساتھ ہونے والی کانفرنس کے دوران امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے عرب اسرائیل فورم سے خطاب میں کہا کہ ایران اور اس کی پروکسیوں سے مقابلہ کرنے میں امریکہ اور اتحادی مل کر کام کریں گے اسرائیل میں ہونے والے فورم سے خطاب کرتے ہوئے انٹونی بلنکن کا مزید کہنا تھا کہ خطے کی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور خطرات کا مقابلہ مل کر کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ان کا ملک عرب اسرائیل تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا انٹونی بلنکن کے مطابق اسرائیل عرب تعلقات اسرائیل فلسطین امن کا متبادل نہیں ہونے چاہیے یاد رہے کہ اسرائیل میں ہونے والے اس اجلاس میں متحدہ عرب امرات بحرین مراکش اور مصر کے وزرائے خارجہ شریک ہیں اسرائیل کی میزبانی میں منقدہ اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن بھی شریک ہیں ناظرین اکرام اس دوران اسرائیل کے اندر اوپر تلے دو واقعات ہوئے ہیں ایک واقعے میں دائش تنظیم نے شمالی اسرائیل میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کیا ہے جس میں اسرائیلی پولیس کے دو اہلکاروں کو ہلاک کیا گیا ہے دائش تنظیم کی ایک پروپوگینڈا ویب سائٹ آماک پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دائش کے اناثر کی جانب سے دور حملے میں یہودی پولیس کے کمز کم دو اہلکار مارے گئے اور دیگر زخمی ہوئے تنظیم کے مطابق اس کے دو ارکان فلسطین ارازی کے شمال میں واقع شہر الخزیرہ میں ہربرٹ سموئل روڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ان دونوں نے وہاں موجود یہودی پولیس پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں یہودی فورسز کے ساتھ جھڑپ ہوئی اس دوران میں پولیس کے دو اہلکار ہلاک اور دس کے قریب زخمی ہو گئے ناظرین اکرام سال 2017 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب دائش تنظیم نے اسرائیل میں کسی حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اسرائیلی فوج کے مطابق دونوں حملہ آبروں کو سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے موت کی نیند سلا دیا یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب ارب ممالک چار ارب ممالک کے وزرائے خارجہ اور امریکی صدر انٹونی برنکن کے ساتھ جنوبی اسرائیل میں اپنی نویت کی پہلی ملاقات کر رہے ہیں اسرائیلی وزیر خارجہ مینی گینٹس کے دفتر کے اعلان کے مطابق فوج پولیس اور انٹیلیجنس کے عادت کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اسرائیلی وزیراعظم نفطالی بینٹ نے حملے کے مقام کا دورہ کیا دوسری جانب فلسطینی تنظیم و حماس اور اسلامی جہاد نے اس حملے کو سراتے ہوئے ایک دلیرانہ کاروائی قرار دیا ہے جبکہ ایران کی جانب سے بھی اسے خوشکن واقعہ قرار دیا گیا ہے اسرائیلی وزیر خارجہ یائیڈ لیپرڈ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اتوار کی رات ہونے والا دہشتگرد حملہ پرتشدد سوچ کے حامل شدت پسندوں کی کوشش تھی اسرائیل دہشتگردی کے خلاف بنا کسی رعایت جنگ جاری رکھے گا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بھی الخزیرہ شہر میں ہونے والے حملے کی مضمت کی ہے اسرائیل کا دورہ کرنے والے بلنکن نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ہم اپنے اسرائیلی شراکتداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور مرنے والوں کے اہل خانہ کو تازیت پیش کرتے ہیں ناظرین اکرام ان چار عرب ممالک کے ساتھ ہونے والی کانفرنس کے دوران اس ایک ہفتے میں گیارہ اسرائیلی حلاق ہو چکے ہیں اسرائیلی دارالحکومت تل عبیب کے مضافاتی علاقے بنے براک میں ایک موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کر کے پانچ شہریوں کو حلاق کیا ہے بیرے روم کے ساحل پر واقع اس علاقے میں سات ہزار مربع کلومیٹر پر دو لاکھ پانچ ہزار افراد آباد ہیں یعنی ہر مربع کلومیٹر پر انتیس ہزار نفوس رہتے ہیں اس اعتبار سے یہ اسرائیل کا گنجان ترین شہر ہے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق منگل کو صبح و صویرے توفانی رفتار سے موٹر سائیکل اڑاتے ایک فلسطینی نے رہ گیروں پر اندہ دھن فائرنگ کر دی جس سے چار افراد موقع پر ہی حلاق ہو گئے جبکہ ایک زخمی نے ہسپتال میں دم توڑ دیا مبینہ حملہ آور 26 سالہ زیاہ حمرشے پولیس فائرنگ میں شہید ہو گئے پولیس نے زیاہ کے آٹھ سہولتکاروں کو بھی گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے حملے کے بعد مسلح اسرائیلیوں نے فلسطینیوں پر حملہ کیا کئی کاروں اور عرب دکانوں کو آگ لگا دی گئی منگل کو رات گیا تک فلسطینیوں پر حملے جاری تھے ایک ہفتہ قبل جنوبی اسرائیل کے شہر بیرے سبا میں ایک تیتیس سالہ فلسطینی نے چھرے کے وار سے چار اسرائیلیوں کو حلاق کر دیا تھا ایک ہفتے میں ایک نویت کی دو وارداتوں سے وزیر آزم تنقید کا نشانہ بنے ہیں اس سے پہلے تشدد کے زیادہ تر واقعات دریائے اردن کے مغربی کنارے مشرقی بیت المقدس اور غزہ سے متصل علاقوں میں ہوتے تھے لیکن اب محفوظ یہودی علاقوں میں پیدر پیدو کاروائیوں اور اس سے پہلے دائش کی کاروائی نے اسرائیلیوں کو خوف زدہ کر دیا ہے وزیراعظم نفتالی بینٹ نے اس واقعے کو عرب دیشتگردی قرار دیتے ہوئے اسے سختی سے کچل دینے کے عظم کا اظہار کیا ہے اس افسوسناک بیانیے پر ان کا کہنا تھا کہ صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے